ہیلو گائز کیسے ہیں آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں تاکہ تمام طرح آنے والی ہماری نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو ہم آپ کو بتانے لیتے جا رہے ہیں چہروں کے طور پلانے کے بارے یہ ہم دن لوگوں کے ویڈیو بنا رہے ہیں جو بھی سیل میں نہیں ہیں جن کو ابھی نام سے کسے لینے نہیں آتا کیونکہ ہمیں جو بھی پھول کرتا ہے کسی کا نام کچھ بتاتا ہے کسی کا نام کچھ بتاتا ہے تو ہم وہ آپ کو بتانے کے لیے جا رہے ہیں کہ جو ہر اس نام اگزیکٹلی وہی ہوتا ہے تو آہ یہ ٹوٹر پلانٹ ہے اس کو کیرو گیٹر پلانٹ کہتے ہیں تو یہ کیرو گیٹر پلانٹ جو ہے یہ آپ جذر کروائیں کیرو گیٹر پلانٹ اس پوری لائن کو کیرو گیٹر پلانٹ کہتے ہیں موسیقی 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 ان دونوں کے درمیان یہ ہوتا ہے سی فلوڈ اس کو کوئی کیروگیشن بھی کہتا ہے لیکن اس کا جو ریجنل لفاغ ہے ہوا ہے سی فلوڈ یہ سی فلوڈ ہوتا ہے اور سی فلوڈ یہ سی فلوڈ ہوتا ہے اس کو کیروگیشن یہ اکیلی ہو تو اس کو کیروگیشن کہتے ہیں لیکن اس کو کہتا ہے سی فلوڈ سی فلوڈ جو داف کا کیریپل ہوتا ہے 3.67 تو اس لیے اس کو سی فلوڈ کہتے ہیں جیسے یہ اپریٹ ہوتا ہے یہ اپریٹ ہوتا ہے جب آج سی فلوڈ کے پیچھے نظر ہوتا ہے بھی کنڈیشنر اس کو کنڈیشنر اس لیے کہتا ہے یہ سیم ہوتا ہے بھی سی فلوڈ کے اور سٹینڈ کے تمیям ہوتا ہے پری نیٹر اور سی فلوڈ اور اس کے پیچھنے سٹینڈ کے تمیاب ہوتا ہے کنڈیشنر یہ کنڈیشنر اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہموں شاور دے سکتے ہیں تو یہ بھی فلوٹنگ آگا جاتی ہے جس کی درامی باز جاتی ہے تو اس کو شاور دے کے تو اس کو چلاتے ہیں تو یہ اس کو کنڈیشنل کرتے ہیں تو جو ایک نمبر پر سب سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ یہ ہوتا ہے میلو اوستاند یہ اسی چلہ ہے یہ بھی میلو اوستاند ہے سیم اسی طرح یہ سی فلوٹ کے باہد ایک میلو اوستاند آتا ہے اس کے باہد پھر میلو اوستاند آتا ہے اس کے باہد یہ پھر پری ہیٹر آتا ہے پری ہیٹر کے باہد یہ کیا روگیشن آگا سکتا ہے کیا روگیشن اس کو کہتا ہے بی فلوٹ کیونکہ فلوٹ سسٹم آلادھا ہوتا ہے فلوٹ کے بارے پہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ سی فلوٹ اور بی فلوٹ میں کیا فرکتا ہے دنیا کے اندر کتنے فلوٹ ہوتا ہے یہ سارا سسٹم ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے تو یہ ہے بی فلوٹ اس کا کلپر ہوتا ہے 2.5 سے لے کے 6 کے 7 کے درمیان تو اس کو کہتا ہے بی فلوڑ یہ بی فلوڑ ہے اور یہ کا کنٹرول سسٹم ہے یہ ہوتا ہے ہمارا سٹینڈ ہے ایک پورے پلانٹ کے در پانچ میں دو سٹینڈ ہوتا ہے یہ دو سٹینڈ ہے یہ دو بڑک کرتا ہے تو کبھی دو ریلے چلتے ہیں اس کے بعد یہ نیسٹ آجاتا ہے 3Plexator یہ 3 ہی سٹینڈ ہوتے ہیں اس کو وہ ٹوٹل اس کا نام ہے 3Plexator 3Plexator کے بعد ہمارے پاس آجاتی ہیں یہ گرووین مشین اس کو کہتا ہے گرووین مشین یہ دو بڑک کر سے پہلے جو آتی ہے اس کو کہتا ہے گرووین مشین جس کے اندر دو جو لے رہے ہیں آرہی ہوتے ہیں ایک بی فلوڑ اور ایک بی فلوڑ ان کے فلوٹن کے اوپر یہ گلو لگتا ہے تو یہ جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے ٹوٹل اس کو کہتا ہے بریج تو بریج جہاں پہ ستم ہوتا ہے اس کے اوپر یہ سیکشن ستم لگا ہوتا ہے جو alignment کرتا ہے alignment یہ سی فلوڑ سے جو ایک فلوڑ آرہا ہے بی فلوڑ میں آرہا ہوتا ہے جو ہمارے سنگل والا آرہا ہوتے ہیں کیونکہ alignment کرتا ہے جو ڈبل بیکر کے نیچے پیپر کے ساتھ تو اسی سی کو کہتا ہے alignment system alignment system ہوتا ہے یہ اوپر غلور لگیا ہے جو سیکشن بڑوڑ ہوتا ہے تو یہ سیکشن کرتا ہے یہ ہمارا آرہا ہوتا ہے ڈبل بیکر اس ٹوٹل unit کو کہتا ہے ڈبل بیکر تو ڈبل بیکر کا یہ اپلیٹنگ پینر یہ ہے اپلیٹنگ پینر سے باہر یہ ڈبل بیکر کے اندر دو سیکشن ہوتا ہے ایس کو کہتا ہے ہیٹنگ سیکشن دوسرے کو کہتا ہے پولین سیکشن ہیٹنگ سیکشن کے اندر ہماری پلیٹ رہی ہوتی ہے جو سکین تو اوپر چھتی ہے تو اس کے بار آگے رولر اور فیٹ ہوتی ہے جو اس کو کوئرین سیکشن کہتا ہے اس کے اندر ہم یہ جو شیر جا رہی ہوتی ہے یہ تھنڈی ہو جاتی ہے ٹھٹل میں سکین کے سافر جرم ہوتی ہے اور یہ کوئرین سیکشن ہوتا ہے جس کے سارے تھنڈی ہو جاتی ہے تو اس یونٹ کو ہم کہتے ہیں سلیٹر سکورر یہ سلیٹر سکورر ہوتی ہے اس کے اندر جو شیٹ ہوتی ہے اس کے اوپر سائز لگتا ہے کہ سائز یہ کس طرح سے کتنی ویٹس کی شیٹ ہے یا ڈبا جو بنانا ہوتا ہے اس کا نا جو ویٹس ہے اور ہائٹ ہے یہ اس کے اوپر لگتی ہے اس ٹوٹل یونٹ کو کہتے ہیں سلیٹر سکورر یہ ہمارا ٹرم بلور ہوتا ہے جس کے ساتھ ہم یہ شایر کے ساتھ سے جو ٹرم نکلتی ہے وہ ٹرم ان میں سے جا کے تو اب اسے ادھر کمرے میں چلے جاتی ہے جو ہم نے روم بنایا ہویا ہے ویسٹے لگا تو یہ جو ا Lil' کے سائٹوں سے کنارہ سے ٹرم نکلتی ہے یہڈر والی ادھر جاتی ہے اور ادھر والی ادھر جاتی ہے یہ بلور لگا ہویا ہے اس کو کہتے ہیں ٹرم بلور جو ٹرم بلور ہے یہ ادھر سے جاتی ہے وہ آگے روم میں چلی جاتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی